ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹڈی فیٹ آف فیجیکل ایجوکیسن چینل دوستو میں آج سب کیلئے بیشت ایم سے کسٹنز لے کے آئی ہوں جو آپ پریکٹس کر کے اپنے نالیج کو چیک کر سکتے ہیں اپنا اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ سیٹ نمبر بی کا ابھیاس پائیپ ہے دوستو اور اس طرح کے پندر سے سولہ سیٹ ہے جس میں ہر ایک سیٹ بھی دس سے بارے ابھیاس ہیں پانچ سے چھے ہزار کسٹنز آپ کے ہیں جو دیلی بیشت پر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہ دی آپ فیجیکل ایجوکیسن کے کسی بھی کمپٹیشن ایجان کا پریپریشن کر رہا ہے جاہیے تی جی تی پی جی تی ہو یو پی یل تی گریٹ ہو یم پی تی ہو ادھر ایسٹر کے تی جی تی پی جی تی ہو سب ہی میں سیلیبس سیم ہیں تو سب ہی تاپک کے تھیوری ویڈیو آپ کو پلیلیسٹ بھی مل جائے گا چپٹر وائج ایم سی کیوچ سب ہی پرکار کی ویڈیوز میرے چینل پہ ہیں تو دوستو دین نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر آج کے کوششن کے طرف آپ نے جو بھی ابھی تک پڑھا ہوگا تھیوری ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں اپنا اسکوڑ چیک کیجئے تو چلتے ہیں کوششن کے طرف کوششن ہے دوستو کہ بال کو قیچ لیتے سمیں کھلاڑی ہاتھوں میں بال کے اسپورس ہوتے ہی وہاں ہاتھوں کو بال کی دیسہ میں نیچے کی طرف کھیچتا ہے یہاں پر مکھے روپ سے نیوٹن کا کون سا نیم لگتا ہے تو دوستو یہاں پر کون سا نیم لگ رہا ہے یہاں پر سمویگ سمویگ ہو رہا ہے مطلب کی بیگ پریورتن ہو رہا ہے جہاں پر بیگ پریورتن ہو وہاں یعنی کی کسی وستو کے ایک نیچیت دیسہ میں سمویگ پریورتن کی دل کا اس وستو پر لگائے گئے بل کے پرتی پھل کو ہم تورڑ کہتے ہیں تو یہاں پر وہی بل لگ رہا ہے یعنی کی یہاں لگ رہا ہے دیتی نیم نیوٹن کی دیتی نیم ہوگا جب آپ بال کو کیچ کرتے ہیں اس پر ہوتی وہ ہاتھ کو بال کی دیسہ میں نیچے کی طرف کھیچتا ہے یعنی ہاتھ پیچھے کی طرف جاتا ہے جس دیسہ میں بال جا رہا ہے اس دیسہ میں ہاتھ بھی جاتا ہے تو نیوٹن کی دیتی نیم ہوگا سمویک کا نیم جسی توراڑ کا نیم بھی کہتے ہیں نیوٹن کی دیتیہ نیم کو کیا کہتے ہیں دوستو تو نیوٹن کی دیتیہ نیم کو کہتے ہیں سمویک کا نیم یعنی توراڑ کا نیم لاف موسن لاف اکسلریشن لاف مومینٹم بلکہ پرتفل کا نیم آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں نیوٹن نے تین نیم دیئے ہیں گتی کے فارسٹ لاو ہے آپ کا جڑتوں کا نیم جسے جڑتا کا نیم اپرمنیتا کا نیم لاف انرسیا گریلیوں کا نیم بولتے ہیں سیکنڈ لاو آپ کا سمویک یعنی توراڑ کا نیم تھرڈ لاو کریاب پرتکریہ کا نیم نیکس کوش ہے ایم کے ایس پرالی کا پورا نام بتائیے تو دوستو ایم کے ایس پرالی کا پورا نام ہے میٹر کلوگرام سیکنڈ میٹر کلوگرام سیکنڈ نیشٹ ہے ہاتھوں کو فرنٹل پلین میں سری سے دور لے جانا کیا کہلاتا ہے تو دوستو ہاتھوں کو فرنٹل پلین میں سری سے دور لے جانا یعنی کہ اپنے ہاتھ کو اٹھانا کندے کے لیول کے برابر اسے ہم کہتے ہیں ابڈکسن کیا کہتے ہیں ابڈکسن اگر وہی کہتا ہے کہ فرنٹل پلین میں سریر اپنے ہاتھوں کو سریر کے پاس لانا تو وہ ایڈکسن ہو جاتا نیشٹ ہے فرنٹلیک بیدھی کا پریوک کس کو بکشت کرنے کیلئے کیا جاتا ہے تو دوستو یا انڈرینز کو ڈیل اپ کرتا ہے ایک کوشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے بھولیے گا مط نیشٹ ہے سہن سیلتا کو بکشت کرنے والی اس بیدھی کو کیا کہتے ہیں جس میں ابھیاس کو اچھ تیبرتہ تتھا پور چھتی پوتی کے انترال پر کیا جاتا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو انڈرینز کو ڈیل اپ کرنے کی چار بیدھیا ہیں کانٹینیوز انٹروال ریپیٹیشن کمپٹیشن کانٹینیوز میں آپ کے چار بیدھیا آتی ہیں کانٹینیوز میں فاش کانٹینیوز سلو کانٹینیوز اور جو انترال پرسچہ انٹروال میتھڑ ہوتا ہے اس میں آدھورا چھتی پورتی رکھا جاتا ہے جبکی ریپیٹیشن میتھر میں کیا ہوتا ہے پور چھتی پورتی رکھا جاتا ہے انٹروال میتھر میں دو چھتی پورتی آدھوری رکھی جاتی ہے جیسے ہی ہارٹ ریٹ ایک سو اسی تک پہنچتی ہے ترانت کریا کو روک دیا جاتا ہے انٹروال ہی بیس سے چاریس پر پہنچتی ہے ہارٹ ریٹ یعنی پور چھتی پورتی نہیں کیا جاتا پور ریس نہیں ہوتا تل ہی پورا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اس لئے انٹروال میتھر انٹروال پرسی چھڑ کہا جاتا ہے اور جو ریپیٹیشن میتھر ہے اس میں سپیڈ انٹرویس ڈیولپ ہوتا ہے اس میں ریپیٹیشن میتھر میں پور چھتی پورتی دیا جاتا ہے تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے جب آدھورا چھتی پورتی کہے گا تو انڈرول میتھڑ پور چھتی پورتی کہے گا تو آپ کا ریپیٹیشن میتھڑ اچھ تیبتہ جب کسی چیز کو ریپیٹ کریں گے تو اچھ تیبتہ کے ساتھ کریں گے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا اچھ تیبتہ تتھا چھتی پورتی آلترال پر کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ریپیٹیشن میتھڑ نیسٹ ہے بیلیسٹک بیدھی کا پریوک کس کو بکشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو تو یہاں فلیکسی بیٹی یعنی لچکتا کو بکشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کی لچکتا کو بکشت کرنے کے لیے بیلیسٹک ایچٹک ڈینمیک پی اناف میتھڑ ہوتا ہے نیسٹ ہے ہیدے در مآپنی والی انتر کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس ٹیتھ ہے اس کو نیسٹ ہے دن میں سے کون منرنجن کا بھاگ نہیں ہے تو دوستو کھیل کود ہے پرتیوگیتہ ہے اس سہاں وردک ہے بڑ سنگھرس نہیں ہے جہاں پہ سنگھرس ہے وہ منرنجن ہو ہی نہیں سکتا نیسٹ ہے دن میں سے کون سارک چھمتا والی منرنجن کریا ہے آپ سے نیسٹ ہے سترنج، کیرم، لوڈو، ٹیبل ٹیلیس سترنج، کیرم، لوڈو، اے تینوں میں سارک چھمتا نہیں لگتی ہے مان سے چھمتا زیادہ لگتی ہے اور یوں کی ٹیبل ٹیلیس کیا ہے؟ ایک سارک چھمتا والی منرنجن کریا ہے نیسٹ ہے کھالی سمیں کا صدبیوگ کرنی ہی تو جو کریا ہے کی جاتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے منرنجن کریا ہے نیسٹ ہے منرنجن کی بیعصائق ایجنسیا ہے سینیما، سرکس، پدسنیا اس سبھی کیا ہے منرنجن کی بیعصائق ایجنسیا ہے؟ نیسٹ ہے سچھر سانستاؤں میں ہونے والے کھیل کس پرکار کی منرنجن ہے؟ تو دوستو اس کو ہم کہیں گے سانستاغت منرنجن پڑیوارا منرنجن، سفدایگ ہوگا سفدایگ ہوں گا اججوگ میں ہوگا دجوگی منرنجن نیسٹ ہے متمbsی، م加油 منرنجن کے کیا ساتھن ہے؟ بدیالا میں کھیل کود بھی ہوتا ہے سانستاؤں، سہتھی کاریزن، بھی soon ہوتا ہے یہ سب بھی چیزیں ہیں چیزیں بدیالا میں کھیل کود کے ساتھن پسٹا ہے learned. feel therapy سبم بھی chuیئیو lamaگ سبدا میں meditate aka après پر ہے دوستو فیڈیو مطلب ساروک تھرپی مطلب چگیسا تو یہاں پہ فیڈیو کا عورت ہے ساروک اور تھرپی مطلب چگیسا تو یہاں پہ تھرپی کا عورت پر پوچھا ہے تک کیا ہو جائے گا چگیسا ٹھیک ہے میرے ایک سپوشن ہے دورتے یا کھیلتے سمیں اچانک سے پیٹ کی نچلی مانسپیسیوں میں تیکھا درد اٹھتا ہے جو اسے کیا کہتے ہیں تو دوستو اس کو کہا جاتا ہے اسٹیج نیش ہے دوب پرچھڑ کے لیے کس کا نمونہ لیا جاتا ہے تو مطر اور رکت کا نمونہ لیا جاتا ہے نیش ڈش لوکیشن نامک چوٹ سری کے کس آنگ کی چوٹ ہے تو دوستو یہاں جوڑو یعنی جوائنس کی چوٹ ہے جس میں جیسے کندھے ہمارے کندھے اور ہیپ دونوں میں ڈش لوکیشن زیادے ہوتا ہے جیسے جو ہیمرس ہڈی کندھے کے میں مطلب جڑا ہوا ہے ساکیٹ کی طرح وہاں اس سے کھسک کر کے الگ ہو جاتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ڈش لوکیشن نیش ہے پھوٹوال کھیل میں سب سے ادھیک چوٹ سریر کے کس آنگ میں لگتی ہے تو دوستو جب کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ کر پھے پھوٹو یعنی آنطریک انگوں میں گھوچ جائیں اسے ہم کہتے ہیں جٹیل آستھی بھنگ یعنی کمپلیکیٹڈ فیکچر سدھارا فیکچر کسے کہتے ہیں اس میں ہڈیا ٹوٹس دی ہے لیکن توچہ سے باہر نہیں نکلتی ہے مرش فیکچر کسے کہتے ہیں جس میں پیتھولوجیکل فیکچر جو ہوتا ہے وہاں جیسے گھنگمیر بیماری کے کارار ہردیا کمجور ہو کر کے ٹوٹتی ہے اس کو پیتھولوجیکل فیکچر کہا جاتا ہے نیشت ہے کھلاڑی ایرگوجنک ایرز یعنی ارجا پردان کرنے والے سادھن کے پرتی آکرشت ہوتا ہے تو ہم کسی بھی چیز کو آکرشت ہوتے ہیں آج میڈیا کے جوانے میں ریڈیو دوارا ویژیابنو دوارا ٹیلیویزن دوارا ان سبھی کی دوارا ایرگوجنک ایرز ایسا سادھن ہے جو ہمارے پرفارمنس کو ہمارے چھمتا کو ایک آگرطا کو بڑھاتا ہے اور یہ ان سبھی کی دوارا آکرشت ہوتا ہے نیشت ہے اپچارے کی ایرپات مکتا یعنی پونہ استھاپن یعنی ریہیبیلیٹیشن پروس جسے ہم کہتے ہیں پونہ استھاپن یعنی پونہ رواس کیلئے سہایک ہے پونہ استھاپن کا مطلب ہوتا ہے چوٹ لگنے کے بعد پونہ پہلے والے واپس اسیتی میں آنا تو یہاں پہ آپ کا سہایک کیا ہے کہ چوٹل انگو کی کار چھمتا کو پونہ سچھم کرنے میں اور چوٹل انگو کی پیڑا کو کم کرنے میں تو یہاں پہ کونسا آپسان صحیح ہو جائے گا دوستو گ یعنی 1 اور 2 دونوں نیشٹ ہے کولڈ اسپری میں کونسی گیس کا پریوک کیا جاتا ہے تو دوستو مانس پہ اسی چوٹ لگ جاتی ہے آپ کا ٹین ڈرن لگامین سادی میں تو ترنٹ آپ پریوک کرتے ہیں کولڈ اسپری کا اس میں آپ کا گیس بھرا ہوتا ہے میتھیان اور ایتھائیل کلورائیڈ میتھیان اور ایتھائیل کلورائیڈ گیس بھرا رہتا ہے تو یہاں پہ آپ سے نمبر ڈی کریٹ ہو جائے گا کھو اور دونوں نیشٹ ہے نین میں سے بھار ورگ والا کھل کونسا ہے دوستو تو یہاں پہ باسکیر بار سترنج فوٹبال بھار ورگ والا نہیں ہے جبکہ باکسنگ جو ہے اور کستی اس سب بھار ورگ والے کھل ہوتے ہیں نیشٹ ہے نیوٹن کے پہلے نیم کو کیا کہتے ہیں آپ سب کو پتا ہے نیوٹن کے پہلے نیم کو کہتے ہیں جرتا کا نیم یا جرتو کا نیم یعنی لاف انہرسیا دوسرے نیم کو تورڑ کا نیم تیسرے نیم کو کھریا پتی کھریا کا نیم نیشٹ کوششن ہے نین میں سے جوڑوں کی گتی کونسی گتی ہے تو دوستو جوڑوں کی گتی جو ہوتی ہے وہ چل سندھی میں آتی ہے جیسے کہ ہمارے سندھی ہاتین پرکار کی ہے چل سندھی اچل سندھی آدھو چل سندھی کتے پرکار کی سندھی ہے چل اچل آدھو چل جو چل سندھی ہوتی ہے ہمارے خوپڑی میں پائے جاتی ہے جسے سوچر جوائنٹ بھی ہمارے داتوں میں پائے جاتی ہے جیسے گمپوں سیا پیگن ساکیٹ جوائنٹ کہتے ہیں اور انٹیریر ٹیبیا فیبلا جوائنٹ ہوتی ہے جیسے سندی کہتے ہیں اس ہم اچل سندھی میں آتی ہے اچل سندھی کو ہم اچل سندھی کو فائباز جوائنٹ بھی کہتے ہیں سائنو تھروسیس بھی کہتے ہیں اچل امو جوائنٹ بھی کہتے ہیں اب ہکس جوائن بھی بولتے ہیں یہ تو ہو گیا اچل سندھی جو اچل سندھی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلتی مو جوائنٹ کارٹی لیجیس جوائنٹ یا ایم پی آر ثورسیز جوائنٹ اسے بہت کم گتی ہوتی ہے یا ہمارے جیسے کی انٹر ویٹری جوائنٹ یعنی ریڑ کی ہڈی کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ آردھ چل میں آئے گا جو ہمارے پثلیوں کی جوڑ ہوتا ہے وہ آردھ چل میں آئے گا جو چل سندھی ہوتا ہے جو 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 جوائنٹ ہوتی ہے یہ ثریلی مو جوائنٹ اس کو بولتے ہیں سائنو ویل جوائنٹ بولتے ہیں ڈائی ایرثروسیز جوائنٹ کہتے ہیں یا گتی تینوں تل میں گتی ہوتا ہے جیسے چل سندھی چھ پرکار کی ہیں پہلا ہے فیسلنے والی جوائنٹ یعنی گلائیڈ جو ہڈیوں کی دو چپتی ستح ایک دوسرے کے اوپر فیسلتی ہے اس میں آپ کا کارپس اور ٹارس جوائنٹ آتی ہے دوسرا ہے بال and ہوتی ہے اس میں ہمارا صور جوائنٹ اور ہیپ جوائنٹ آتا ہے تیسرہ ہنج جوائنٹ جیسے کبجہ سو جوڑ یا کور سندھی بھی کہتی ہے اس میں ایک تل میں گتی ہوتی ہے جیسے دروازہ ایک طرف مردتا ہے اس طرح ایک تل میں گتی ہوتی ایک ہی پیوٹ جوائنٹ جیسے دھراغر سندھی بھی بولتے ہیں اس میں صرف روٹی مومنٹ ہوتا ہے یعنی ایک ہڈی کا سیرہ دوسرے ہڈی کے روکی سیرے پر گھومتا ہے جیسے ہمارے سیر گتی ہو گیا سیر گردن میں پر گھومتا ہے اور ریڈی آلہ ہڈی کے گتی کرتی ہے ایک جیسے ٹرے پیجی تتھا پر میٹا کارپل آشتی کی سندھی ٹرے پیجی جو ہوتا ہے ہمارا میٹا کارپل ہوتی ہوتی ہے جو جس میں امگو اٹھا پر اگلی کے سامنے جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیر جوائنٹ ایک آپ کا سندھی ہو گیا نیش کوش ہے ہماری سریر میں اچ کتنی پرکار کے ہوتے ہیں اچ یعنی ایک سیس تیر پرکار کے ہوتے ہیں سیجی ٹرانٹل وارڈی گل نیش دوری بٹا سمیے سے کیا گیاد کیا جاتا ہے چال گیاد کرنے کا ستر ہے دوری بٹا سمیے نیش اس اس بیندی کو کیا کہتے ہیں جس پر کسی وستو کا سمپور بھار کینڈیت ہوتا ہے گروتو کینڈر کیا کہتے ہیں جہاں پہ سمپور بھار کینڈیت ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گروتو کینڈر یا ہمیش کینڈر میں ہوتا ہے نیش اس بیجیان کو کیا کہتے ہیں اس میں سریر کی گتی مان گتی کے ساتھ جس میں بھوٹی کی یانتر ہوتے ہے یانتر جس کی اپکرڑ ہو گیا سوج ہو گیا بول ہو گیا ایک ایسے کار کرتے ہیں اس سب کا عدیان ہوتا ہے جہاں یانتر کی بیجیان میں گتی کی بات کہے گا تو کنس یو روجی میں میش اس یوگتہ کو کہتے ہیں جو سنکیت ملنے کے ترنت پس جات پرہاوی روح سے پرتقی کرے تو اس کو کہتے ہیں رییکشن ایبیلیٹی یعنی پرتقی یوگتہ تو دوستو جیسے آپ اسپرین دور اسٹار کر رہے ہیں جو ہی بندگ کی آواز سنتے ہیں اس بندگ کی آواز سے ترنت پرتقی کرتے ہیں ترنت کرتے ہیں کیا کیا ہی بڑھا اور مجبوط ہو جاتا ہے ابھیاس کرنے کے پس چاہتے رہنے سے ہی بڑھا اور مجبوط ہو جاتا جسے ایتھلیٹ ہی 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 در بڑھ جاتی ہے ہی در بڑھ نہیں ہے کام ہوتی ہے اس کارتے سے بڑھ جاتی ہے لیکن کرنے جب نامل اسیتی میں سانس لیتے ہیں تو 72 بڑھ لیتے ہیں جب ایسر سائج ابھیاس کرتے ہیں تو ایک ساسی تک پہنچ جاتا ہے 150 سے ساسی تک لیکن ابھیاس ہو جاتے ہے ہی مجبوط ہو جاتا ہے تو اس پریر میں آپ کا جو ہوت ہوت ہوتا ہے اس کی در کم رہتی آرام سے ریلیکس ہو کر ساس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی بس اے آپ کا صحیح ہو جائے گا ہی دے بڑھ مجبوط ہو جائے گا ٹھیک ہے اے یہاں بھی آپ کا صحیح ہے سمدر تل سے 2000 feet اوپر اس تھ اس تھان پر کھلاری کے پر کیا پرحو پڑتا ہے ٹھیک ہے سمدر تل سے 2000 feet اوپر اس تھان پر کھلاری کے پر کیوں پرحو پڑتا ہے تو دوستو جیسے جیسے آپ اوچائی پر ادھک چل جائیں گی تو آکسیجن کی کمی ہوتا چلا جائے گا آکسیجن کی کمی کے کار آکسیجن کی کمی کی کار گتو کار بل کی کمی کی کار جیسے 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 اوپر جائیں گی آکسیجن کی کمی ہوگی گتو بل کی پیتو کی کمی ہوگی اس سے آپ جیتنی اوچائی پر رہیں گے اتنا یہ کھلاری کی پر 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 پڑ پڑے گا یہاں بیسید ہوتا ہے جیسے کی میں آپ کو بتائی ہوں کہ جو ایروبک کریائیں ہوتی ہے کم سنے کی کریائیں ہوتی ہے بینہ آکسیجن کی ہوتی ہے اس میں آپ کم سے کم دو منر تک کریائیں ہوتی ہیں جیسے کی آپ کا ان ایروبک کریائیں ساٹھ میڈل لانگ تین پر گھا میں بات گیا ہے تو ساٹھ والا آپ کا پچیس سکیٹ سے کم کی کریائیں ہو جائے گی ایروبک سے ساٹھ سکیٹ تک لانگ ایروبک کریائیں ساٹھ سے ایک سو بیس سکیٹ یعنی دو منر تک دو منر کے بعد جتنے بھی کریائیں ہوگی آپ کا جو ایروبک یعنی سانسلتہ والا ہو جائیں گی تو ایروبک کا مطلب ہوتا ہے آکسیجن کے ساتھ کریائیں جتنے بھی چھوٹی سمیں کی کریائیں ہوتی ہیں ایک سے دو منر تک کی پی سکیٹ تک آپ کی ایروبک میں آئے گی اور اس سے زیادہ ہیتنے بھی کریائیں ہوں گی وہ ایروبک ملومیٹر نیشہ دوستو روٹ 5 کا مان کیا ہوگا تو روٹ 5 کا مان ہوگا 2.23 نیشہ بھالے کو کس کوڑ پر پھیکا جائے جس سے وہ ادھتر دوری تیع کری تو دوستو پر چھپڑ کے سیدھان کے انصار کسی بھی چیز کو آپ 45 انصر پھیکیں گے تو ادھتر دوری تیع کرے گی یعنی نبی انصر پھیکیں گے تو کوئی دوری تیع نہیں کرے گی تو یہاں پہ بھالے کو کس کوڑ پھیکیں گے کہ ادھتر دوری تیع کرے گی تو 45 انصر کے کوڑ پر نیشہ ایک ریکھتی کی ایک منٹ میں سوانس در اوسطن کتنا ہوتا ہے دوستو تو 12 سے 20 بار اوسطن ہوتا ہے نیشہ چکیسہ سانس میں پنچر کیا ہے تو چکیسہ سانس پنچر ایک گھاو کا نام ہے گھاو کا جیسے کی ایپریشن لیچریشن پنچر بلیشٹر یعنی چھالے یہ سب کیا ہے گھاو کے جو اچانک سے چوٹ لگ جاتی ہے اور بگھری سوزن ہو جاتا ہے نیلا پڑ جاتا ہے اسی کو گھم بڑ کہتے ہیں یعنی چوٹ کی انتر گت آتا ہے چوٹ ہے دوستو ڈائی تھرمی کیا ہے یہ ایک بیدو چکیسہ پدھتی ہے اور ایک چکیسہ بیدی کی انتر گت آئے گا نیش دوستو کارٹیلیج کیا ہے کارٹیلیج یعنی اپاس تھی یہ ہڈی کارٹیلیج بھاگ ہے ملائیم تک ہوتا ہے تو یہ ملائیم تک آپ کریپٹ ہو جائے گا نیش دوستو سرکم ڈکسن کیا ہے یہ جوڑو کی گتی ہے سرکم ڈکسن کیا ہے جسی سبھی پرکار کی مومنٹ پا جاتے ہیں اس کو سرکم ڈکسن کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے کندھے کی گتی ہوتی ہے وہ سرکم ڈکسن گتی آئیں گے یعنی اس پرکار پرکار گتی سبھی پرکار کی گتیاں ہوتی ہیں اس کو سرکم ڈکسن مومنٹ کہتے ہیں یہاں پہ آف سن نمبر بھی کریک ہو جائے گا کھیل سے پہلے وار آپ کرنے سے سری میں لچی پرکار بڑھتا ہے سنت ہوتا ہے جب ہم کھیل میں کوئی چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹنے پھوٹنے کا کم آسنکر رہتا ہے کھل چوٹ سے نقصان کم ہوتا ہے ٹھیک ٹریک میں دوڑ کس دسہ میں ہوتی ہے تو دوستو پھر ایمور کوششن ہے کنفیوزن رہتا ہے ہمیشہ ٹریک میں دوڑ ہمیشہ گھڑی کے بیپری دسہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹریک میں دوڑ ہمیشہ گھڑی کی بیپری دسہ میں ہوتی ہے ہوا کا بیگ کیسے مابا جاتا ہے تو دوستو ہوا کا بیگ مابا جاتا ہے وینڈ گیج سے اب وہ ہوتی گوچھے کا ہوا کا دسہ کس سے مابا جاتا ہے تو وینڈ وانڈ گیج سے ہوا کا وینڈ گیج سے ہوا کی دسہ وانڈ گیج سے ہمیشہ نیجے دیئے میں سے کون سی پرابندھن پدتی نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کا گو جو ہے پرابندھن پدتی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو تیروں ہیں آپ کی پرابندھن پدتی ہے کون کون ہے کلاس سیدھان نو کلاس کلاس سیدھان آدھلی سیدھان نیجھ نیچے دیئے میں سے کون سا سنگٹھن کا سیدھان نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کا گو نہیں ہے اس کے علامہ ویکنڈری کرر آپ ہے اور پتی یو جن ہے سم پری سر ہے تو دوستو یہ تھا آپ 50 important question جو آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے جو بھی ڈاؤٹ ہوگا مجھے کمنٹ میں بتائیے جو بھی کمیاں ہوں گے اسے بھی کمنٹ میں بتائیے میں سب چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گی آپ کے ڈاؤٹ کو بھی اور اپنے کبھی کو بھی تو دوستو ایسے ہی ویڈیو پانے کے